اسلام علیکم guys welcome to my channel technical talent tv آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی کسی بھی گرین سکرین بیگرانڈ والی ویڈیو کا جو بیگرانڈ ہے وہ کیسے ریموو کر سکتے ہیں اس کی جگہ ایک نیا بیگرانڈ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو کام ہے ہم کیمٹیشیا نائن میں کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس کیمٹیشیا نائن ہے تو ٹھیک ہے اثروائز آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا کیمٹیشیا نائن کا تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کسی بھی ویڈیو کا جو بیگرانڈ ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں یہاں پہ گرین سکرین ہی نہیں آپ کسی بھی سولر کلر والی بیگرانڈ ویڈیو کا جو بیگرانڈ ہے وہ ریموو کر کے نیا بیگرانڈ ایڈ کر سکتے ہیں کیمٹیشیا میں تو قید یہ ایک سیمپل ساب میتھڈ ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ آپ کیسے وہ بیگرانڈ ریموو کریں گے یہاں پر میرے پاس ایک گرین سکرین والی ویڈیو ہے اور دوسری ایک میرے پاس بیگرانڈ ایمیج ہے ویڈیو نہیں ہے ایمیج ہے تو آپ ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایمیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر میں ایمیج ایڈ کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے جو گرین سکرین والی ویڈیو ہے نا ہمارے پاس اس کو add to timeline کریں گے یہاں پہ ہماری apply کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو گرین سکرین والی ایک ویڈیو ہے یہاں پہ ایک object walk کر رہا ہے تو اس کو ہم اس کا جو background color ہے نا green والا وہ remove کر کے new والا background یہ add کریں گے تو میں اس کو بھی یہاں پہ add to timeline کر لیتا ہوں تو background کو ہم نیچے رکھیں گے جو گرین سکرین والی ویڈیو ہے اس کو اوپر رکھیں گے background نیچے رکھیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے background کو بھی ہم adjust کر لیتے ہیں تھوڑا سا ویڈیو کے حزاب سے تو یہاں پہ میں background adjust کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کا جو green background ہے اس کو کیسے remove کرنا ہے تو سب سے پہلے guys آپ نے camptasia میں اپنی یہاں پہ side میں ہے more پہ click کریں گے visual effects ہیں یہاں پہ visual effects پہ click کریں گے جو گرین سکرین والی ویڈیو ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے یہاں پہ timeline میں اور اس کے بعد remove a color والا ایک effect ملے گا آپ کو یہاں پہ آپ نے right click کر کے add to selected media اس میں add کرنا ہے اور اس آپ کا جو ویڈیو کا background ہے اگر green ہوا تو وہ remove ہو جائے گا otherwise اگر آپ کا کسی اور color کا یہاں سے آپ جائیں گے یہاں پہ لیں گے select کر سکتے ہیں اس کے مدد سے جو color آپ کا background کا ہو وہ select کریں گے تو وہ remove کر دے گا تو میں آپ کو یہ دکھایا green screen یہاں پہ remove green select کریں گے تو اس کا green screen والا color وہ remove کر دے گا اپنی ویڈیو کا جب کھا ہے تو آپ اس کو کیسے اٹھائیں گے تو آپ نے یہاں پہ tolerance ہے اس کی جو properties میں ہیں آپ کو تھوڑی settings کرنی پڑتی ہیں اکثر تو یہ tolerance کو تھوڑا سا بڑھائیں گے تو یہ آپ کا جو ہے یہ side سے ختم ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں side سے وہ green line سے بھی ختم ہو گیا ہے ویڈیو کے تو آپ ویڈیو کو play کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو background ہے green والا بلکل remove ہو چکا ہے تو یہ object بلکل work کر رہا ہے تو اس کا green color بلکل remove ہو چکا ہے آپ ایک new background ہے اس میں add ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے اپنی ویڈیو کا جو green screen ہے background remove کر کے نیا background اس میں add کر سکتے ہیں تو guys امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو like کریں اور اگر کوئی اس میں آپ کو question ہے تو آپ comment میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو ہرانے باری نیو ویڈیو کا notification مل سکیں